بسم اللہ الرحمن الرحیم اس فصل میں منصرف اور غیر منصرف کو بیان کرتے ہیں منصرف وہ ہے کہ جس میں اسباب مناصرف میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے اور غیر منصرف وہ ہے کہ جس میں اسباب مناصرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب کے جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے منصرف وہ ہے کہ جس میں غیر منصرف کے اسباب میں سے کوئی سبب نہ ہو اور غیر منصرف وہ ہے کہ جس میں غیر منصرف کے اسباب میں سے دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو کہ جو دو کے قائم مقام ہو غیر منصرف کے اسباب نو ہیں عدل، وصف، تانیس، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون، زائدہ تان اب ان میں سے ہر ایک کی مثالیں بتاتے ہیں کہ عمر غیر منصرف ہے عدل اور علم کی وجہ سے سلاس اور مسلس غیر منصرف ہے صفت اور عدل کی وجہ سے تلہا غیر منصرف ہے تانیس لفظی اور علم کی وجہ سے زینب غیر منصرف ہے تانیس مانوی اور علم کی وجہ سے حبلہ غیر منصرف ہے تانیس بالالف المقصورہ کی وجہ سے حمراء غیر منصرف ہے تانیس بالالف الممدودہ کی وجہ سے اب یہ حبلہ اور حمراء غیر منصرف ہے حالانکہ صرف ایک سبب ہے تانیس بالالف تو یہ تانیس بالالف جو ہے دو سببوں کے قائم مقام ہے اسی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے ابراہیم غیر منصرف ہے اجمع اور علم کی وجہ سے مساجد غیر منصرف مسابیح غیر منصرف ہے جمع منتحل جمعوں کی وجہ سے اور جمع منتحل جمعوں اگرچہ ایک سبب ہے لیکن دو سببوں کے قائم مقام ہے اسی وجہ سے مساجد اور مسابیح غیر منصرف ہیں بالا بکہ غیر منصرف ہے ترکیب اور علم کی وجہ سے احمد غیر منصرف ہے وزن فعل اور علم کی وجہ سے سکران غیر منصرف ہے علف نون زائدتان اور وصف کی وجہ سے عثمان غیر منصرف علی پنون زائدتان اور علم کی وجہ سے باقی کہتے ہیں غیر منصرف کے مزید تحقیق جو ہے وہ بڑی کتابوں سے معلوم ہوگی اگلی فصل میں حروف غیر عاملہ بیان کرتے ہیں حروف غیر عاملہ سولہ ہیں پہلی سولہ قسمیں ہیں پہلی قسم حروف تمبیہ ہے حروف تمبیہ تین ہیں الا اما اور ہا اور دوسری قسم حروف اعجاب ہے حروف اعجاب چھے ہیں اور تیسری قسم حروف تفسیر ہے یعنی ما قبل کی وضاحت کرتے ہیں وہ دو ہیں اے اور ان جیسے وَنَا دَيْنَاهُ اَنْ يَا عِبْرَاهِيمِ یعنی وَنَا دَيْنَاهُ بِلَفْزٍ هُوَ قَوْلُنَا يَا عِبْرَاهِيمِ ہم نے اس کو ندا کی کہ اے ابراہیم تو ان نے ما قبل کی تفسیر کر دی چوتھی قسم حروف مسدریہ ہیں حروف مسدریہ تین ہیں ما ان اور انہ ما اور ان ما ان یہ تو فیل پر داخل ہوتا ہے اور فیل کو مسدر کی تعویل میں کر دیتا ہے پانچویں قسم حروف تحزیز یعنی اُبھارنے والے حروف چار ہیں اللہ اور ہلا لولا اور لومہ چھٹی قسم حروف توقع ہے یعنی امید والے حرف اور وہ قد ہے قد جو ہے ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے مزارے پر بھی ماضی پر داخل ہو تو وہ تحقیق کے لیے آتا ہے اور ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے اور اگر مزارے پر داخل ہو یعنی قلت والا معنی بتاتا ہے ساتویں قسم حروف استفہام ہے حروف استفہام تین ہے ما حمزہ اور حل چھٹی قسم حروف ردہ یعنی ڈاٹنے والے حروف ہیں اور وہ کلہ ہے کلہ کے دو معنی آتے ہیں نمبر ایک کسی کو روکنا کسی کام سے اور نمبر دو حقن کے معنی میں یعنی بے شک کے معنی میں جیسے کلہ صوفت عالمون بے شک ان قریب تم جان لوگے نویں قسم تنوین ہے تنوین پانچ قسم پر ہے تنوین تمکن جیسے زیدن کی تنوین تنوین تنکیر جیسے سہین یعنی اس قد سکوت ما فی وقت ما خاموش رہو کچھ خاموش رہنا کسی بھی وقت میں تو یہاں پر سہین کی جو تنوین ہے وہ تنکیر کے لئے ہے لیکن اگر سہ کہیں بغیر تنوین کے تو اس کا معنی ہوتا ہے اس قد السکوت اللہ آنا خاموش رہو ابھی خاموش رہنا تو ایک قسم تنوین تنکیر ہے جیسے سہین اس کا معنی ہے کسی وقت خاموش رہو تھوڑا سا خاموش رہنا لیکن اگر صح کہیں بغیر تنوین کے تو اس کا معنی ہوتا ہے اس کو تس سکوت الانا ابھی خاموش رہو تنوین عوض جیسے اس میں عوض کی جو تنوین ہے وہ عوض کے مقابلہ میں ہے عوض کے لئے ہے یعنی عوض حینہ قضاء تو حینہ قضاء کے عوض میں یہ عوض کی تنوین ہے تنوین مقابلہ جیسے مسلمات اور پانچویں قسم تنوین ترنم ہے جو شیروں کے آخر میں آتی ہے اقل اللہم عازل والعطابن وقولی ان اسبت لقد اسابن ترجمہ ہے کم کر ملامت کو اے ملامت کرنے والی یا اے عازلہ اور عطاب کو اور کہہ اگر میں درستگی کو پہنچا کہ البتہ تحقیق وہ درستگی کو پہنچا العطابن اور اسابن اس کی جو تنوین ہے وہ تنوین ترنم کی ہے ایک فیدہ بتایا کہ تنوین ترنم اسم فعل دونوں پر داخل ہوتی ہے جبکہ جو پہلی چار قسم کی تنوینیں ہیں وہ صرف اسم پر داخل ہوتی ہیں نمبر دس فعل مزارے کے آخر میں نون تاقید سکیلہ اور نون تاقید خفیفہ نون تاقید سکیلہ جیسے عزر بننا نون تاقید خفیفہ جیسے عزر بن اور گیارویں قسم حروف زیادت ہیں حروف زیادت آٹھ ہیں ان ان مالا من کاف با اور لام یہ جو آخری چار ہیں من کاف با اور لام یہ حروف جر میں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے آگے نمبر بارہ بتایا حروف شرط ہیں حروف شرط دو ہیں اما اور لو اما تفسیر اور تفسیر کے لیے آتا ہے اور اس کے جواب میں فا کا ہونا ضروری ہے جیسے فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدْ فَأَمَّ الَّذِينَ شَقُوا فَفِى الْنَّارِ وَأَمَّ الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِى الْجَنَّةِ ان میں سے بعض بدبخت اور بعض نیک بخت ہیں بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہوئے وہ جہنم میں ہوں گے اور بہرحال وہ جو نیک بخت ہوئے تو وہ جنت میں ہوں گے یہاں پر اما دو مرتبہ آیا یہ تفسیر کے لیے ہے اور اس کے جواب میں فَفِنْنَارِ اور فَفِلْجَنَّةِ مِنْ فَا کو داخل کر دیا گیا اور ایک لو ہے دوسرا لو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ثانی منتفی ہے کیونکہ اول منتفی ہے لَوْقَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسْحَدَتَا اگر زمین و آسمان میں تئی معبود ہوتے اللہ کے معصیبہ تو زمین و آسمان میں فساد ہوتا یہاں پر ثانی یعنی لَفَسْحَدَتَا یعنی کہ زمین و آسمان میں فساد منتفی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اول منتفی ہے یعنی متعدد آلحہ نہیں ہے لو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ثانی منتفی ہے کیونکہ اول منتفی ہے لَوْقَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسْحَدَتَا اگر زمین و آسمان میں کئی معبود ہوتے اللہ کے معصیبہ تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا یہاں پر ثانی یعنی زمین و آسمان میں فساد منتفی ہے کیونکہ اول یعنی کئی خداوں کا ہونا منتفی ہے آگے نمبر تیرہ لولا لولا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ثانی منتفی ہے کیونکہ اول پایا جاتا ہے لولا عالی لَحَلَقَ عُمَرُ اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا تو یہاں پر یہاں پر لولا نے اس بات پر دلالت کیا کہ ثانی منتفی ہے یعنی عمر حلاق نہیں ہوا کیوں کہ اول موجود ہے یعنی علی موجود ہے نمبر تیرہ لولا لولا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ثانی منتفی ہے کیونکہ اول پایا جاتا ہے جیسے لولا عالی لَحَلَقَ عُمَرُ اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا یہاں پر لولا نے دلالت کی کہ ثانی منتفی ہے یعنی عمر حلاق نہیں ہوا کیونکہ اول موجود ہے یعنی علی موجود ہے نمبر چودہ لام مفتوحہ نمبر چودہ لام مفتوحہ لام مفتوحہ تاقید کے لئے آتا ہے جیسے لزیدن افضل من عمرن البتہ زید عمر سے افضل ہے یہاں پر لام مفتوحہ تاقید کے لئے ہے نمبر پندرہ ماں بمانے ماں داما جیسے اقوم ماں جلسل امیرو میں کڑا رہوں گا جب تک امیر بیٹھا ہے یعنی اقوم ماں داما جلسل امیرو تو ماں بمانے ماں داما کے ہوا نمبر سولہ حروف اطف یعنی جن کے ذریعے ماں بعد کا ماں قبل پر اطف ہوتا ہے وہ دس ہیں وَوْفَا سُمَّا حَتَّى اِمَّا اَوْا اَمْ لَا بَلْا اُوْتْ لَاکِن